سب ہی دیشواسیوں کو جائے ہند جائے جوان سب سے پہلے تو جو ہمارے ساتھی جوان صحیح دونی ہوئے ہیں ان کو بہاوینی سردھانجلی میں کافی سمیہ کے بعد لائی ہوا ہوں کیونکہ ابھی پچھلے سترہ جنوری کو کسی کارن ورنس میرے بیٹے کی مرتب ہو گئی تھی لیکن آج جو جو جوان ہمارے میں تو ان کو سہید نہیں کہتا ہوں مرے ہیں کیونکہ سہید ان کو کہا جاتا ہے جن کو سہید کا درجہ ہو میں سب ہی دیشواسیوں سے انرود کروں گا اس ویڈیو کو سیر کرتے جائیں ساتھ ساتھ کیونکہ آج یہ بہت بڑا ایک مددہ ہے کیونکہ دیش کو یہ سچائی نہیں پتا جو جوان شیئر پی اپ کے مرے ہیں وہ سہید نہیں ہے یہ میڈیا ٹی وی چینل سہید سہید چلا رہے ہیں وہ سہید بالکل نہیں ہے کیونکہ ہمارے سویدھان کے اندر صرف تینوں سیناؤں کو نیوی ایرس فورس اور آرمی ان کو جوانوں کو سہید مانا جاتا ہے ان کو سہید نہیں مانا جاتا تو جب جس کو سویدھان کے تحت تمہارے قانون کے تحت سہید نہیں مانا جاتا تو آپ سہید کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سرم آتی ہے ان کی مرتیو کہنے پہ اور آنی بھی چاہیے یہ دربھاگے ہے دیش کا کہ آج تک کسی نیتا نے یہ سبت نہیں کہا کہ ان کو سہید کا درجہ دیا جائے بڑی دربھاگے کی بات ہے سب سے پہلے تو میری سرکاروں سے انورود ہیں کہ جتنے بھی جوان جو مرے ہیں ان کو سہید کا درجہ جی دیئے چاہیے ان کو سممان مل سکے کیونکہ وہ دیش کے لیے اپنی جان گوائی ہے سب سے پہلے ہر دیش واسید انورود ہیں کہ وہ یہ مانگ کرے کہ ان کو سہید کا درجہ ملے دوسری بات کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ٹی وی چنلیں ہلا پہ ہلا کرے جا رہے ہیں یہ آپ انتیم حملہ نہ سمجھے کیونکہ میں بھی اکیس سال بیس سب کے اندر نوکری کی ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیا کیا کمیہ ہے جس پوشٹ کے اندر سرکار کے انوسار بیس سے بائیس جوان ہونے چیئے وہاں میں نے خود میں رہتا تھا چار سے پاس جوان ملتے تھے اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک پوشٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ حد سے زیادہ ہوتے تھے سات سات جوان کیا پوری علاقے کور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو جاہر سی بات ہے ملٹینٹ پار ہوں گے ہتھیار بھی پار ہوں گے ار ڈی اکس بھی پار ہوگا سب کچھ پار ہوگا اب دیس واسی پوچھیں گے سوال کی جوان کہاں جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایک کمپنی کے شٹینٹ سواسوں کے قریب ہوتی ہے جس کے اندر پچیس جوان سوٹی موتیں اس سے زیادہ سوٹی نہیں چھوڑا جاتا بچ گئے سو سو میں سے پرزنٹ میں نے اپنی اکیس سال کی سرویس کے دوران چالیس سے زیادہ کبھی بھی نہیں دیکھے باقی جوان کوئی گرہ منتری کے گھر میں جھڑو پوچھا کر رہا ہے کوئی پردھان منتری کے گھر میں کر رہا ہے کوئی ڈیفنس منیشٹر کے گھر میں کر رہا ہے کوئی جنرل کے گھر میں کوئی آئی جی کے کوئی ڈی آئی جی کے کوئی کپاننٹ کے سارے جوان جو ہیں تو ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں دیش کی سرکشہ کہاں سے ہوگی یہ بڑی سوچنے کی بات بڑا گمبیر معاملہ ہے رہی بات جو یہ حملہ ہوا کسمیر کے اندر سی آر پی ای بی ایس ایف آئی ٹی بی پی سی آئی ای ایس ایف آرمی رو آئی بی ٹوٹل ملا کے ہولٹی ایٹ ایجنشی ہیں ہولٹی ایٹ ایجنشیاں کہاں سو رہی تھے اور کچھ جانکاری ملی ہے کہ صبح سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی کو وہاں کی جنرل کے پولیس نے کوئی میسیج بھی دیا کہ آپ اپنے ایریہ کو سرچ کیجئے ڈی آئی جی کہاں سو رہا تھا کیوں نہیں سرچ کیا جب آپ کو میسیج مل گیا تھا اس کی وجہ ہے مرنے والا جوان ہے اور جوان کون ہے ایک گریب کسان مجدور کا بیٹا ہے یہ ایک بہت گمبیر بھی شئے سوچنے کی بات ہے اس کے اندر کوئی نیتا کا بیٹا ہوتا یا بہت بڑے بڑے حدیقاری ہوتے آج تک پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ایٹ سے ایٹ بجا دیتے کتنے دن ہو گئے آپ سب دیکھ رہے ہیں صرف بیان پہ بیان بیان پہ بیان کیا ٹھوس قدم اٹھایا ابھی تک کوئی نہیں اٹھائیں گے اور ہم اور آپ دس دن بعد اس کو بھول جائیں گے کیونکہ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں گئے کچھ دن پہلے میرا ایک ساتھی جوان تھا نرندر کمار بہیا جس کو اتنی بے رہمی سے مارا گیا مجھے بڑا گصہ آیا تھا اور میں نے سوسل میڈیا اور میڈیا کے مادہم سے تو مجھے دھمکیاں ملی تھی تو میں آج ان کا داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ دی بھائی نرندر کی حتیہ کے اوپر آپ ایکسن لیتے تو سائد آج یہ بات نہیں ہوتی آپ کیوں انتظار کرتے ہیں دوسری بات سبھی کہہ رہے ہیں کہ یود 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 سمادھان نہیں ہے یہ کیونکہ آپ تین بار پاکستان سے یود کر چکے ہیں یود سمادھان نہیں ہے سمادھان یہی ہے کہ آپ اپنی سرکشہ کریں آپ اپنی سرکشہ خود کریں کیا کمیہ ہے ان کو دور کریں لیکن نہیں میرا کیس جو وہا تھا اس کے بعد سنسد یہ کمیٹی بنائی گئی تھی سنسد یہ کمیٹی جس کے عدد سے مرلی منہور جوسی مجھے آج بھی ڈیٹ ہے یاد ہے اٹھارہ مارس کو انہوں نے سنسد میں جو ریپورٹ پیس کی تھی اتنی بھینکر ریپورٹ تھی انہوں نے کیا کیا اس کے اندر کھلاسے کیے تھے لیکن سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا اس کے بعد تیرہ دسمبر کو اسی کھانے کے سمندت میں ایک ریپورٹ آئی تھی گرہ منترہ علیہ کی سمیٹی کی ریپورٹ اس کے اندر سی آر پی ایف کا پورا کا پورا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا لیکن سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا یہ وہ جو کمیہ ہے اس حملے کے جمعہ وار وہی ساری کمیہ ہیں کسی نیتہ کو کوئی لینا دینا نہیں کسی کو کوئی مطلب آج ابھی تک بتائیے مجھے کس کے اندر یہ منتری نے یہ کہا کہ پریواروں کی یہ مدد کی جائے گی بتاؤ مجھے کسی نے نہیں کہا مانتا ہوں کچھ راجے کے مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیں گے آپ قانون کیوں نہیں بناتے آپ سحید کا درجہ کیوں نہیں دیتے سحید کا درجہ چھوڑیے جناب ان کو تو بیچاروں کو پینشن بھی نہیں ہے ایک ودایہ ایک بار جیتا ہے ایک پینشن دو بار جیتا ہے دو پینشن تین بار جیتا ہے تین پینشن دیش کو لوٹ کے کھا گئے ایک ادار اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارے دیش کی گندی راجنیتی جب پی ڈی پی کے سرکار تھی اس ٹائم میں نے سپسٹ کہا تھا کہ یہ اگروادیوں کی سرکار ہے اور اس کا کھامیاجہ آج بھگت رہے ہیں پی ڈی پی کے ساتھ جو آپ نے اتنی دن سرکار چلائی اس کا کھامیاجہ آج بھگت رہے ہیں اور آگے بھگتیں گے اس طرح کے حملے اور ہوتے رہیں گے کیونکہ اتنے نیو چینل سب پہ میں دو دن سے تین دن سے دیکھ رہا ہوں آگے کی کسی نہ بھی تک کوئی رنیتی تیار نہیں کی ہے کی حملوں کو روکا کیسے جائے بدلہ 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 بدلے سے کیا ہوگا کیا مان جائے گا پاکستان آپ نے کتنے اگروادی مار دیا کیا کھاتم ہوئے نہیں ہوئے نا نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی رنیتی صحیح نہیں ہے اب میں آپ کو پتاتا ہوں کہ جس بس میں بم بلاسٹ ہوا جو جسی طریقے سے ہوا کہ کچھ جوانوں سے میرے آج بھی سمپرک ہیں جو کانوائی میں ڈرائیور تھے میں نے ان سے ایک دو سے بات کیا کہ کیا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کے اندر آئی ڈی جامر جو ہوتے وہ نہیں لگے تھے کیوں ارے ایک نیتا جاتا ہے پورا روڑ جام کر دیتے ہو آپ چیاروں طرف سے سیویلین کو روک دیتے ہو اور ایک سینہ کا جوان جو سی ایر پی ایف کا جوان بی ایس اف کا جوان یا ہماری سینہ ہو کوئی بھی جاتا ہے ان کے لئے کوئی سرکشہ نہیں جس کے بھروسے آپ جندہ ہو جس کے بھروسے پورا دیش جندہ ہے ان کی سرکشہ کی جمعہاری کون لے گی سرکاریں ان کی جواب داری ہے بنتی ہے ان کی جواب داری ان کو لینی پڑے گی اور نئے دیش آج جاگ چکا ہے خاص کر میرا بی روڑ جو ہے نیتاؤں اور کچھ سے نہ کی ادھیکاریوں سے بھی ہے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کی آروپی میں چھوک ہوئی آروپی کی چھوک میں بتاتا ہوں کس طرح ہوتی ہے ڈی ایچ ایم ڈی جو کی بوم آئی ڈی چیک کرنے کی جو مشین ہوتی ہے جس کی قیمت کافی ہے سیویلینز کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فوجی تو جانتے ہیں سب میں نے خود دیکھا مجھے مشین دے دی گئی وہ چل نہیں رہی ہے میں نے کہا سریمان یہ چل نہیں رہی بولا آپ کو کیا مطلب آپ لے کے جائیے آدیس مانیے ارے تم اس کے اندر سو روپے کے سیل نہیں ڈال سکتے اس کارگلوں میں بیٹھے بیٹھے بل بناتے ہو یہ حقیقت ہے اگر دی کوئی چاہے تو میں بائی ڈیٹ بھی بتا سکتا ہوں کی کتنی تاریخ اور کچھ پوشٹ کئی بات ہے اور پوشٹ کمانڈر کا نام بھی بتا سکتا ہوں ایسے واقعے ایک بار نہیں ہجاروں بار ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں کی انشٹومنٹ رکھے ہوئے ہیں سٹور سے باہر نہیں نکالے جاتے کیوں ان کو ریپیرنگ کا بل کاغج میں ان کو صرف پیسہ کھانا ہے پیسہ سو ادھیکاریوں کو پیسہ چاہیے جوان کی قیمت ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بتائیے دے سواسی کتنے حملے ہوئے نیتاؤں کے اوپر کوئی ہوا نہیں ہوا کتنے حملے ہوئے بڑے بڑے ادھیکاریوں کے اوپر آج تک نہیں ہوا جب آپ کو پتا ہے کہ روڈ بند ہے آپ کے اتنے جوان نکٹھے ہوگے ائرشپٹ کیوں نہیں کیا آپ نے جتنا آپ تیل جلا رہے ہیں اس سے کم آدھے خرچے میں تو بھائی ایرہ پہنچا سکتے ہو جینڈگے لیکن نہیں سکتے جوان کو سویدہ آپ دینا نہیں چاہتے جوان کو تو تم اچھوٹ سمجھتے ہو کیونکہ کیڑے مکوڑے ہیں کیڑے مکوڑے اس لیے ہمیں بیچارے گریب ہیں چھوٹے پریباروں سے اس لیے یہ سب سے بڑی سمجھیا کارن یہی ہے کہ جو جو سریمان طبقے کا جو انسان ہے وہ گریب مجدور اور کسان کا بیٹا ہے میرا اپنا سچ یہی ہے دیس واشیوں سے نورد ہے کہ سب سے پہلے تو سرکاروں پہ دباؤ بڑھائیں دباؤ کے ان سے سوال پوچھیں کہ بار بار آپ سہید کہہ رہے ہو سہید کہہ رہے ہو کیا ان کو سہید کا درجہ ہے ہر دیس واشیوں سے نورد ہے کہ پی ایموں سے گریمنٹرالے سے پوچھیں اور سریمان نندہ سے کام نہیں چلے گا آپ بہت نندہ کر سکھیں ایک واقعہ بتاتا ہوں کچھ دن پہلے چھتیس گھڑ میں ایک حملہ ہوا تھا جس میں گریمنٹرالے گریمنٹری راجناز سنگھ جی گیا اور انہوں نے وہاں سے ڈیکلیئر کیا چنوی ماحول تھا کہ سہید جوان ایک ایک کروڑ دیا اس ٹیم بھی میں نے سوال اٹھایا تھا اور اس ٹیم بھی ایک جوان پنکج مشرا تھا جس نے سوال اٹھایا تھا اس کو نوکری سے برخاص کر دیا گیا کہ سہید کا درجہ ہی نہیں تو آپ دیکھیں کہاں سے وہی ہوا ان کو کسی کو کچھ نہیں ملا آج ان کے بیو بچے پریوار روڑ پہ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ملا کیونکہ ہم لوگ چار دن بعد بھول جاتے ہیں ہمیں تو یاد رہتا نہیں اور سرکاریں کچھ نہیں دیتی ہیں آج کندر سرکار نے تو ابھی تک میرا اپنا ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا اس کے اوپر بچ وہی کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کا یہ کر دیں گے ہم پاکستان کا وہ کر دیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے امریکہ پہ ایک عملہ ہوا تھا امریکہ نے کچھ نہیں بولا چپ چاپ رہا اس نے اس کا بدلہ اپنے حساب سے لیا ایسے کیوں نہیں لیتے آپ آپ کے پاس کیا کمی ہے آپ کے پاس بھرموس جتنے بھی ہیں مجائلے ہیں جتنے بھی صرف 26 جنوری پہ دنیا کو دکھا کے بے کوب بنانے تعلی بجوانے کے لیے ہیں کیا رکھی ہیں رکھے رکھو ان کو جوان مرتے رہیں گے ایسے ہی ان کی کوئی اہمیت ہے نہیں آپ کی نظر ہو سر ماتی ہے مجھے اور براہ دکھ بھی ہوتا ہے پبلک کا کوئی دوست نہیں میرے دیس کے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن کچھ پرسینٹ جو گدار بیٹھے نیتا نیتا گدار اور کچھ عدی کاری جس کے اندر حدی کاری بھی ہے گداروں کی وجہ یہ سارا سٹم نے گداروں کی وجہ سے ان گداروں کو پہچانو کسی بھی پالٹی کا ہو چاہے وہ میں کسی ایک پالٹی کیوں کیونکہ میں کسی پالٹی سے نہیں ہوں سارے کے سارے وہی ہیں کسی کو بھی دیکھ لو آپ سارے افسروں کو وہی آل ہے صرف ماتر ہمارے دیس کے اندر حدی کاری پانچ پرسینٹ وہ چھوڑ کے نائنٹی پائی پرسینٹ برشت ہیں جو گدیس کو بیچ کے کھا جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے آج چالیس مرے ہیں کل پچاس مریں گے سو مریں گے کوئی فرق نہیں بھی صرف بیان بیان اور اس سے صرف کچھ نہیں ہونے والا ہے دیس واسیوں سے نورود میرا بار بار یہی ہے کیا کیا ان کو سہید کا درجہ دلاؤ گیا آپ نہیں دلا سکتے نا دلانا پڑے گا اور وہ آپ کی پاور ہے ووٹ ووٹ کے مادہم سے دلاؤ گیا آپ ان کو سہید کا درجہ ملنا چاہیے بہت سے چیزیں ایسی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کوئی بھی ای پی جاتا ہے اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کا کافلہ ہوتا ہے بکستربند گاڑیاں ہوتی ہیں کیوں سی آر پی کے پاس کیا بکستربند گاڑیاں نہیں دے سکتے آپ سی آر پی کوئی بھی پرائے ملٹری کے پاس بکستربند گاڑیاں دے نہیں سکتے آپ آپ ایسے تو بہت چلاتے ہو بڑے بھاسنے دیتے ہو کہ ہم نے یہ کیا ہم نے اتنے اگروادی مار دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے کرشمیر کے اوپر کیوں جھوٹا باؤنڈر تیلہ رہے ہو آج آپ کے سامنے ہے سب کچھ کلیر ہے کہ آپ نے سارے ہی مار دیے آل آؤٹ آپریشن آل آؤٹ کا مطلب سب مار دی تو کہاں سے آگئے بڑے سرم کی بات اس کا در بھاگ گئے مجھے بڑا دکھ اس چیز کا ہوتا ہے آسری ہوتا ہے کہ یہ جوانوں پہ ہی کیوں ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر بڑے حملے چلاو کے سامنے ہوتے ہیں کیا کارنے دیس کو گمراہ کیا جاتا ہے مجھے سک ہے کہ دیس کو صرف گمراہ کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں سے پیدا کیونکہ ہماری جو ہے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے جمنوار ہم خود ہیں کیونکہ ہم ان کو محسوس نہیں کراتے ایک دارو کی بوتل میں ووٹ دے دیتے ہیں پانسو روپے میں ووٹ دے دیتے ہیں بھاؤناوں بھی بھیکے ووٹ دے دیتے ہیں ووٹ کے ٹیم پہ سوال پوچھیں جرور میڈیا میں ڈیبیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آج تک کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا میں یہی دیکھ رہا ہوں کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا کیوں اس کے جمعیوار کون ہے سیدھے سیدھے طور پہ حدی کاری کیا ان کو جیل بھیجا جائے گا نہیں جانچ ہوگی جانچ کے اندر کیا ہوگا گلتی میں کون پایا گیا رو پی کے جوان سجا ہوگی رو پی کے جوان ہوگی میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رو پی کے جو جو جوان تھے ان کو سجا ملے گی اور پتا ہے وہ جوان کیونہ ہی چیک کرتے میں اس کا بتاتا ہوں آپ ٹھیک پی ڈی پی کی سرکار تھی سائد ایک ورس ہو گیا ہوگا مجھے پورا دھیان نہیں ہے ایک گاڑی آ رہی تھی اس نے دو بیریکیٹیڈ توڑا آرمی ڈیپلوئی ہے سی آر پی بھی ہے بی اے سب بی اے تو آرمی کا کیس ہے دو چیک پورٹ توڑنے کے بعد تیسرا جب توڑنے لگا اس جوان نے گولی چلا دیا تھا اور جس کے اندر وہ مارا گیا تھا پی ڈی پی کی سرکار دھرنے میں بیٹھی کے اندر سرکار نے ترنت ایکشن لیا اور آج اس جوان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کی جیل کر دی تو آپ مجھے بتائیے آپ چیک کرتے سمجھ کر کوئی بھاگ رہا ہے گولی چلائیں گے بہت سے لوگ کہہ رہے نا گولی مار دو تو اس کے بی بی بچے پریوار کیا کھائیں گے وہ تو بیچارہ جیل جائے گا یہ ہے سرکشا کی چوک ہمارے پردھان منتری جی کہہ رہے گی جوانوں کو کھلی چھوٹ دے دی جوانوں کو کیا چھوٹ دے دی بیچاروں کا جوانوں کے پاس ہے ہی کیا جو چھوٹ دے دی تم نے کوئی پلان نہیں آپ کے پاس صرف بھاسنوں سے کچھ نہیں ہونے والا آپ خود سمجھدار ہیں دیش واشیوں سے میرا نورود ہے کسی سے پھر کم بھیر بیچار کریں کیوں ہمارے پریوار کے سدہشیں ہیں کسی کا بھائی ہے کسی کا چاچا ہے کسی کا تاؤ ہے کسی کا ماما ہے ساید ایک سو پتسیس کروڑ یا ایک سو تیس کروڑ کا دیش ہے جس کے اندر سے میرے حساب سے ایک سو بیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پریوار سے کوئی نہ کوئی آدمی پیرا ملٹری یا ملٹری میں جرور ہوگا یا تو اس کا رشتے دار ہوگا یا اس کا پریوار ایسا نہیں ہے دوسرا یہ تو حملہ ہوا ہے آئے دن بیماری سے مر رہے اس کے لیے آج تک کیا کیا کتنے جوان بیماری سے مر رہے ہیں تو دوست بڑا سو سنے کا کوئی بھی سرکاریں کوئی نیتا جہان نہیں دیں گے اس کے پر آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا آپ سبی کو ہر دیش واسی کو قدم اٹھانا ایک جھوٹ ہو کے قدم اٹھانا پڑے گا سب سے پہلے میری ماں حوصل میڈیا کے مادیم سے یہی ہے کہ سب سے پہلا ہمارا کام ہے کہ ان جوانوں کو اگر دیواقے میں ہی تم سہیدوں کا سممان دینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کو سہید کا درجہ دیجئے اس کے بعد میں کوئی بات کیجئے امنا یہ بھاسنبازی بکواز جو ہیں بند کر دیجئے تیز بڑا گشے میں ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہ چیتاؤں نہیں دے رہا ہوں سرکار سیدھی سیدھی طور پر سب سے پہلے آپ کریے سہید کا درجہ دیجئے جوانوں کو اس کے بعد آپ پلاننگ منائیے اس کے اندر جو دوسی حدیکاری ہے ان کو سیدھا جیل بھیجی پھرے ہم چلا رہے ہیں پاکستان پاکستان پہت وہ تو ہے نکمہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ نکمہ ہے لیکن اپنی سرکشہ میں چوب کس کی گلتی ہے تمہاری خود کی گلتی ہے کیونکہ تمہارے پریاب جوان ہے نہیں تمہیں جوان شرف سلامی دینے کے لیے چاہیے تمہارے گھروں میں کام کرنے کے لیے چاہیے دیش کی سرکشہ سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہاری خود کی سرکشہ چاہیے تمہیں جس دن تمہارے گھر کا تمہارا پیٹا مرے گا اس دن تمہیں محسوس ہوگا ساتھیوں بنا سبھی جتنے بھی ہمارے ساتھی جوان جو اس بلاسٹ میں مارے گئے ان کو نمبر سدھانجلی جیسے جائے ہن جائے بھارت جائے جوان موسیقی